ملک کے دور افتادہ اور حسین خطہ زلہ گانشہ کے صدر مقام خپلو میں زلی انتظامیہ اور محکمہ سیاحت کے زیر احتمال بلتستان کی قدیم ثقافت پر مدنی موسم بہار کی دلچسپ تقریبات شروع ہو گئی ہیں افتتاحی تقریب میں کمیشنر بلتستان ڈاکٹر ساجد چوہان، آلہ سبیل وفوجی حکام اور کسیر تعداد میں تماشائیوں اور سیاہوں نے شرکت کی اس موقع پر مشہور اور قدیم لوگ کہانی اور رخص سکنچن برغم پیش کیا گیا سکنچن برغم کا مطلب ہے بڑا اور قیمتی مارخور بلتستان کی قدیم اور دلچسپ لوگ کہانی کے اس عملی مظاہرے میں فرضی کردار نمبردار عبدوکو روایتی بلتی لباس اور دیسی بندوق کے ساتھ سکنچن برغم کا شکار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جس میں وہ چار بڑے مارخوروں کا شکار کرنے کے بعد ان کے سینگوں کی لمبائی نابتے ہیں بعد اعظہ اس کامیاب شکار پر فتح اور خوشی کے گیت گاتے ہوئے رخص کرتے ہیں جشن گانچے کے نام سے ہر سال یہاں پہ مقامی کھیلوں اور ثقافت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک ہفتہ منایا جاتا ہے اس میں جو مقامی کھیل ہے سپیشلی پولو اور سکنچن برغم کا نام سے اور مزیکل نائٹ جو یہاں پہ مزیک ہے اس کی پروموشن کے لئے ہم یہ ہفتہ بنا رہے ہیں پولو میچ جو کی انڈیجنس پولو ہے جو ایک مین ایونڈ ہے اس کو بھی ایزائن کیا گیا ہے اقتتاہی تقریب کے دوسرے مرحلے میں چھور بڑ اے اور گلشن کبیر سی کی ٹیموں کے درمیان فری سٹائل پولو کا ایک دلچسپ مقابلہ ہوا جس میں چھور بڑ نے گلشن کبیر کو تین کے مقابلے میں نو گول سے شکست دی پولو کے دوسرے میچ میں خپلو نے دمسم کو نو گول سے ہرا دیا ایک ہفتے تک جاری رہنے والے اس ثقافتی میلے میں پولو ٹورنمنٹ کے علاوہ لوگ رقص اور دیگر کھیلوں کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے سیاچن کے دامن میں واقع زلہ گانشے کی نہ صرف تاریخ و ثقافت قدیم اور دلچسپ ہے بلکہ علم و عدب اور شاعری میں بھی یہ علاقہ اپنی مثال آپ ہے اپنی تاریخی و ثقافتی روایات کو زندہ رکھنا یہاں کے عوام کا شیوہ رہا ہے اور یہی زندہ اور باشور قوموں کی نشانی ہے فرمان بلتستانی دان نیوز خپلو زلہ گانشے